نمسکر میں رہونات پرشاد آج چرچہ کر رہا ہوں بیہار کے 3161 پنچائت سچیووں کی جن کی بحالی پنچائتی راج بیباگ بیہار کے دوارہ 2022 میں رہی ہے پنچائت سچیو ہے پنچائت سچیو جلا سریع پت ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوشٹ ہے لوکل ایڈمنیسٹریشن کا جو پنچائتوں میں بہت ہی مہتوپن بھوم کے آدھا کرتے ہیں ساتھ میں بیتن آیوگ میں جو 18 لیول ہیں بیتنوان کے اس میں یہ تیسرے لیول کے ایمپلائی ہوتے ہیں ان کی ان کا ویتن کافی کم ہے ان میں سے جو پوشٹنگ ہوئی اس میں 122 لوگوں کی پوشٹنگ اپنے گریج جلا میں ہوئی اور 397 لوگوں کی پوشٹنگ گریج جلا کے نکتورتی جلو میں ہوئی ہے لیکن 64462 سے یہ الگ لگ جلو میں پوشٹ کر دیا گیا ہے لیول بہت لوگ ایسے ہیں جو کافی دور دور ہیں اپنے گریج جلا سے ان کے جو ابھی بیتن انہیں ملتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولی بیتن ان کا 27742 پرسنٹ ڈیا ہے 914 ہاؤس انڈ چوکے گرامی چھتروں میں ان کی پوشٹنگ ہے 4% ہی ملتا ہوگا 868 میڈکل ایناوان سے 1000 32611 روپے 10% ان پی از کٹنے جو 326 کٹیں گے 29414 مینے پہلے بھی ویڈیو جاری کیا تھا کہ یہ لو پیٹ ایمپلوائی ہیں اسی لیے ان کی پوشٹنگ گریج جلے میں ہونی چاہیے اور کم سے کم سبھی لوگوں کا گریج جلانی ہوتا ہے تو ان کے نکٹ برتی جلوں میں ہونی چاہیے چونکہ یہ کافی لو پیٹ ایمپلوائی ہیں اور ان کے پریبار کو آرثک کٹھنائیوں سے بھی روبرو ہونا پر رہا ہے جدی مانینی مکھمنتری بیہار اور پنچائیتی راج منتری بیہار جو کافی سمیدن سیل ہیں بیہار سکرکار ویسے بھی سوی کریمیوں کے لیے سمیدن سیل رہی ہے اسی لیے میں انروض کرتا ہوں کہ یدی ان کی پوشٹنگ اپنے گریج جلہ میں ہوتی ہے اور کم سے کم جدی گریج جلہ میں سمبھاؤ نہیں ہوتا ہے سب کا تو نکٹورتی جنوں میں جدی ہوتی ہے تو ان کی کارچھمتہ بھی برہے گی اور ان کی جب کارچھمتہ برہے گی تو نشط طور پر یہ بیہار سکرکار کے لیے کافی اچھی چیز ہے اور یہ لوگ ہیت میں ہوگا اور ان کی پوشٹنگ ہونے سے نشط طور پر ان کی کارچھ دکھتا برہے گھر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کیا تھا آج پہنا میں نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے اس انروض کے ساتھ کہ ان سبھی لوگوں کی پوشٹنگ اپنے اپنے گریج جلہ میں ہو نہیں تو کم سے کم نکٹورتی جلہ میں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو نشط طور پر لائک کریں شیئر کریں اب تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو تنس کریں تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آپ سبھی لوگوں کے لئے سبح کامنا ہے دھنیو آد جائے